ہلو فرینڈز میں اکتہ آپ کا اپنے چینل پر سواگت کرتی ہوں آج میں بہت ہی ٹیسٹی تم دانے دار کلاکند کی ریسپی لے کے آئے ہوں ویسے کلاکند کھانے میں تو اچھا لگتا ہے لیکن لوگ بہت در جاتے ہیں کہ یہ بنانے میں بہت جنجٹ بڑا ہوگا لیکن یہ دیکھیں بہت ہی دانے دار بہت ہی سوفٹ کلاکند کی ریسپی ہے تو چلیے فٹا پٹ بناتے ہیں کلاکند کی ریسپی اس کے لیے دیکھیں یہاں ایک لیٹر میں نے پراغ کا دودھ لیا ہے اور یہ دیکھیں اس کو ہم نے بہت ہی اچھے سے اس کو بوائل کر لینا ہے اور جب یہ بوائل ہو کے تھوڑا تھنڈا ہو جائے تو ہم اس کو تب اس کا پنیر ہم پھاڑیں گے آپ کو گرم دودھ میں پنیر نہیں پھاڑنا ہے تو یہ بھلکا تھنڈا ہو چکا ہے تو اب میں نے یہاں پہ دیکھیں نیبو کا رس لیا ہے اور اب ہم تھوڑا تھوڑا کر کے نیبو کا رس ڈالیں گے تو دیکھیں چمچ میں جاتے ہیں یہ دیکھیں فٹنے لگ رہا ہے تھوڑی کونٹیٹی میں تو اس میں تھوڑا سا سامنے لگتا ہے تو دیکھیں بس یہ فٹ کے ریڈی ہو چکا ہے تو دیکھیں یہ بس فٹ چکا ہے اور اب ہم اس کو چھان لیں گے تو آپ کو پورا جتنا کنارے پنیر لگا ہے اس چمچ کی سائطہ سے پورا چلا لینا ہے اور اب ہم اس کو کسی بھی چھنے سے چھان لیں گے تو دیکھیں ایک کلو دودھ میں بس اتنا ہی پنیر میرا نکلا ہے تو اب ہم اس کو پانی سے آپ کو ساف پانی سے اوپر سے بہت اچھے سے دھو لینا ہے تاکہ جو میں نے نیبو ڈالا تھا اس کا کوئی کھٹا پڑنا رہے اور آپ کو اس کو ایک سے دو پانی بہت اچھے سے دھو لینا ہے اگر آپ اس میں بھرا ہوا لگ رہا تو دو بار کر کے آپ اس طرح سے میں نے دیکھیں دھو لیا ہے اور جس برتن میں میں نے پنیر فاڑا تھا اسی برتن میں میں ڈال کے چمچ کی ساتھا سے بہت اچھے سے مل لیں گے یہاں پر دیکھیں میں نے دودھ لیا ہے تین پا ہے اور اس کو اتنا مطلب پکانا ہے کہ یہ آدھا کلو ہو جائے تو یہ دیکھیں دودھ بہت ہی گاڑا ہو چکا ہے اب جب آدھا کلو یہ ہو جائے گا تب ہم اس میں چینی ایٹ کریں گے تو یہ دیکھیں بہت ہی اچھے سی یہ کنارے کنارے جلتے جلتے یہ گاڑا ہو چکا ہے آدھا کجی ہو چکا ہے اور اب ہم اس میں چینی ایٹ کریں گے تو یہ پورا باؤل چینی نہیں ایٹ کریں گے ہاپ کٹوری ہم چینی ایٹ کریں گے کلاکن بہت میٹھا اچھا نہیں لگتا ہے تو اس میں دیکھیں میں نے ہاپ کٹوری چینی ایٹ کر دیا ہے اور یہ جو کنارے سے یہ ملائی چپک رہی ہے اس کو آپ کو بہت اچھے سے چلا لینا ہے تو آپ اس کو بہت اچھے سے چلا لیجے اور اس کو ایک دم گاڑا کریے اور اب دیکھیں جب یہ ایک پاؤں سے بھی کم دودھ رہ گیا ہے تب ہم اس میں کیا کریں گے پانیر جو میں نے فاڑا تھا اس کو ہم تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں ایٹ کر دیں گے تو یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے پانیر بھی ایٹ کر دیا ہے اور بس گیس کا فلم آپ کو تیج کر دینا ہے یہاں پر اور فٹا فٹ اس کو ملانا ہے تو دیکھیں گیس کا فلم تیج کر دیا ہے اور یہ دیکھیں اس طرح سے اس کا ڈو ایک دم ریڈی ہو چکا ہے اور اب ہم اس کو اس تھالی میں ڈال کے سٹ کریں گے تو یہ دیکھیں میں نے تھالی میں تھوڑا سا دیسی گھی لگا لیا تھا تاکہ کلاکند چپ کے نہ تو یہ دیکھیں بس اس کو میں نے سٹ کر دیا کلاکند تھوڑا سا موٹا ہی اچھا لگتا ہے اور اب اس کے اوپر میں ڈرائی فروٹ ایٹ کروں گے یہ بہت ہی سوپٹ اور بہت ہی دانے دار بنی ہوئی ہے بس دیکھیں جو بھی آپ کے گھر میں ڈرائی فروٹ ہو وہ ڈال دیجئے تو دیکھیں اس کو میں نے تھوڑا موٹا لیئر میں اس کو سٹ کیا ہے اور اس کو آپ کو چار سے پانچ گھنٹے کے لیے ایسے سٹ ہونے کے لیے رکھنا ہے تب ہی یہ کلاکند جو ہے تھوڑا پرفیکٹ بنے گا کیونکہ یہ بہت ہی سوفٹ ہوتے ہیں تو اس کو پانچ سے چھ گھنٹے آپ اس کو سٹ ہونے کے لیے جرور رکھیں تو بس دیکھیں اس کو ہمیں اس طرح سے پورا سٹ کر لوں گے چمچ کی ساعتہ سے اور اب پانچ سے چھ گھنٹے ہو چکے ہیں اور کلاکند ریڈی ہو چکا ہے ایک دم سٹ ہو چکی ہے اب ہم اس کو جس بھی روپ میں آپ کو مطلب برفی کے روپ میں جیسے کھانا ہے اس طرح سے آپ اس کو کٹ کر لیجئے تو یہ دیکھیں بہت ہی تیسٹی ہوم میٹ کلاکند کی ریسپی ہے اب آپ مارکیٹ کی کلاکند نہیں کھائیں گے اور آپ ضرور ہی گھر پر اس کو بنائیں گے تو یہ دیکھیں اب میں اس کو چاکو کی ساعتہ سے کٹ کر کے دکھا رہی ہوں تو دیکھیں یہ کٹ چکا ہے اور اب ہم اس کو ایک پلیٹ میں ایسے نکال لیں گے تو یہ دیکھیں ایک سارا کٹ چکا ہے اور اب ہم اس کو دیکھیں اس کو آپ ایسے ڈائریکٹ مت نکال لیے گا کسی بھی پلٹے یا کسی ایسے چیز سے نکال لیے گا جس سے آرام سے نکلے کیونکہ یہ کلاکند ہے تو یہ بہت ہی سافٹ ہوتا ہے تو یہ دیکھیں یہ بہت ہی تیسٹی بہت ہی دانے دار یہ کلاکند ہے اور اب ہم اس کو ایک پلیٹ میں نکال لیں گے تو دیکھیں تیسٹی دانے دار کلاکند کو میں نے پلیٹ پر نکال لیا ہے اب آپ جب بھی آپ کو کلاکند کھانے کا من کرے تو میں نے بہت ہی ایسی اور بہت ہی سمپل طریقہ بتایا ہے کلاکند بنانے کا بس آپ کو کچھ چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ پنیر گرم میں نہیں فارنا ہے تو یہ دیکھیں میں اس کو توڑ کے دکھا رہے ہوں کتنی سوفٹ اور کتنی دانے دار یہ کلاکند بنی ہے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی تو لائک سیل سبسکرائب کرنا مدولے گا